اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری رب العزت رب کائناس سے آپ سب کے لئے پوری دنیا کے لئے دل سے دعا ہے اے اللہ رب العزت پوری دنیا پوری امت مسلمہ کو آپ سب کو ہم سب کو سہت والی نماز روزے والی لمبی عمر عطا فرمائے ہمیں سکونے قلب راہ حدایت اور نماز روزے والی لمبی عمر عطا فرمائے آمین سمہ آمین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے ملٹی شیڈ بینگلز ڈیزائنز آئیڈیاز لائی ہوں جو کہ مختلف پاکستانیوں نے انڈین کلچر میں اس طرح کی بینگلز کیری کی جاتی ہیں مختلف ایونٹس پر بھی اور ڈیلی ویئر میں بھی ملٹی شیڈ میں ہر طرح کی جو بینگلز ہیں مارکٹ میں آئی ہوئی ہیں مختلف ٹائپ کے میٹلز میں مختلف پلاسٹک میں کرسٹل میں اور بہت ساری ایسی کوالٹیز ہیں جب آپ مارکٹ جاتی ہیں تو آپ خود دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں کہ ملٹی شیڈ میں کتنی پیاری پیاری جو بینگلز آئی ہوئی ہیں کچھ اس میں ویلوٹ جو تھریڈ ہوتا ہے یا فیبری کے لئے اس کی بنی ہوئی ہوتی ہیں سلک جیسے ہم چائنہ سلک کے کلر ہوتی ہیں سلک ٹائپ کی پلاسٹک کی کانچ کی بنی ہوئی ہوتی ہیں جسے کرسٹل بھی آپ کہہ سکتے ہیں میٹرز کی بنی ہوئی ہوتی ہیں اور کچھ ایک ایسی چاک مٹی آئی ہوئی ہے اس کے بھی بینگلز یا کنگن بنی ہوتی ہے اس میں سٹون لگے ہوتی ہیں ملٹی شیڈ کے بھی اور کلر آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس کلر کے لینا چاہے میٹرز کی جو کوالٹیز ہے وہ تو انگینت ہے اتنی زیادہ اتنی زیادہ ہے بے شمار ملٹی شیڈ میں آپ کوئی بھی بینگلز لینا چاہتی ہیں یا کنگن لینا چاہتی ہیں مارکٹ کا ویزٹ کریں ہر کوالٹی میں ہر طرح کے آپ کو سائز میں ملٹی شیڈ کی بینگلز مل جائیں گی جب بھی مارکٹ جانا آنا ہو اور آپ چاہتی ہوں کہ ہمیں اچھے اچھے بینگلز لے کر رکھنے چاہیے تو یقیناً رکھ لیں جب کہیں آنا جانا ہو کوئی ایونس ہو مہندی اپٹن کی رسومات یا کسی کی نیکہ کی انگیجمنٹ انیورسری یا کوئی شادی بیعہ کی رسومات جیسے برات والی ماں ہو گیا تو ان پر ہر کوئی چاہتا ہے اس کے ڈریس کی میچنگ کی بینگلز ہوں تو اس طرح بینگلز لے کر رکھ لیں پہننا بہت ایزی آپ کوئی بھی پلاسٹک شوپر کے جو گلوز آتی ہیں وہ لے لیں یا دوسرے گلوز لے لیں یا پھر آپ کوئی بھی آئل لگا لیں لوشن لگا لیں یا شیمپو سے ہاتھ تھوڑے لکورڈ کر لیں اس سے بینگلز پہننا اور اتارنا اتنا آسان ہے آپ کی سوچ ہے سیم اسی ٹک سے پہنی بھی جاتی ہیں اتاری بھی جاتی ہیں اور کوئی ہاتھ میں ٹکت بھی نہیں ہوتی ٹائٹ پناہ بھی نہیں آتا اور ٹوٹتی بھی نہیں آسان طریقوں سے آپ اس طرح سے بینگلز کو پہنیں اور مارکٹ جانے کی دشواری سے بچیں جب بھی پہنیوں گھر میں ہی پہن لیا کریں کیونکہ مارکٹ میں تو اکثر زیادہ جنس لوگ ہی بیٹھے ہوتی ہیں بینگلز سیل کر رہے ہوتی ہیں اور پہنا بھی رہے ہوتی ہیں عورتیں بیٹھیں ان سے پہن رہی ہوتی ہیں اور ہاتھ کو بہت ٹائٹ طریقے سے انہوں نے پکڑا ہوتا ہے اور چڑھا رہے ہوتی ہیں ہاتھ پر اور پہنا رہے ہوتی ہیں عورتیں دکت میں بھی ہوتی ہیں اور آسانی کے ساتھ بھی پہنا دی جاتی ہیں ان تمام باتوں سے بچنے کے لیے بیسٹ کیوں نہیں کہ آپ گھر میں پہنیں انجوائے کریں جب مرضی اتار دیں جب مرضی پہن لیں آپ کے پاس ہر طرح کی ٹیپس ہیں ٹرکس ہیں یوٹیوب پہ ہر طرح کے مسئلے کا حل ہے آپ کوئی بھی کسی بھی کام کی دکت میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں یہ کیسے مسئلہ حال ہوگا یوٹیوب پہ سرچ کریں تمام انفرمیشن ڈیٹیل اور اچھی اچھی اسان ٹپس آپ کے سامنے آ جاتی ہیں تو آپ کو تو یہ تمام باتیں یوٹیوب سے ہی دیکھنی چاہیے اور مسئلے مسائل جتنے بھی ہمارے گھرے لو ٹپس ٹرکس کے ہوتی ہیں یا کوئی ریسی پیز ہوتی ہیں یا کوئی ہمیں کوئی سٹیچنگ کے ڈی آئی وے دیکھنے ہوتی ہیں یا کوریشیے کے تو آپ یوٹیوب سے مدد لیا کریں کوئی بھی ویڈیو اچھی لگے ڈاؤنلوڈ کر لیا کریں جیسا کہ میں اپنے چینل پر کٹنگ سٹیچنگ ڈریس ڈیزائننگ اور ساتھ ساتھ فیشن سے ریلیٹید ہر طرح کی ہر ٹپک کی ویڈیوز دکھاتی ہوں دیتی ہوں تاکہ میری بیگنرز بچی ہیں جو ہیں سٹیچنگ سیکھیں اور ان سے فائدہ لیں بچی ہیں یا لیڈیز ہیں گرز ہیں سٹیچنگ سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں آپ وہی ڈی آئی وائی جو آپ کو اچھا لگتا ہے چاہے نیکل آئنس کا سلیپ دامن چاک ٹراؤزر بوٹم یا ڈیزائنر ڈریسیز یا بی بی گرز کے ڈریسیز بالگاؤن ڈریسیز فیری ڈریسیز میکسیز لہنگا غرارہ شرارہ مختلف ڈیزائنر شلوار اور بے شمار ایسے ڈیزائن جنہیں آپ بنانا چاہیں گی وہ آپ کو ڈی آئی وائی میرے اسی چینل خوشی مقبول پر دیکھنے کو ملیں گے میں اپنی پیاری پیاری بیٹیوں کو بچیوں کو سکھا کر بڑی خوشی محسوس کرتی ہوں تو آپ انہوں ڈی آئی وائی کو دیکھ کر ہیلپ لیجئے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ضرور بتائیے گا آپ کو ملٹی شیڈ کی بینگلز یعنی چوڑییں کیسی لگی اور ان کے جو آئیڈی آز دکھائی ہیں پہننے کیا طریقہ اور ٹیپس بتائیے وہ کیسی لگی اوکے